جی آپ کس ہالی ووڈ سنگر کے ساتھ بولی ووڈ سنگر کے ساتھ گانا چاہتے ہیں میں آشا جی کے ساتھ گانا چاہتا تھا اور آشا جی سے پہلی ملاقات 89 میں نیویارک ائرپورٹ پر ہماری ہوئی تھی میں عمر بھائی ہم لوگ پہلی دفعہ شو کرنے کے لیے جا رہے تھے ادریز بھائی کے ساتھ تو وہاں ملاقات ہوئی تھی اور میں نے وہاں خواہش بھی ظاہر کی تھی لیکن ایڈیا جا نہیں سکا تو اس لیے لیکن میرے دل کی قائشت ہے کہ میں آشا جی کے ساتھ کوئی ڈوٹ گاتا ہوں آپ نے ادریز انکل کا ذکر کیا؟ جی ادریز بھائی کے ساتھ ادریز انکل کتنے شوز کراتے تھے وہ امریکا وغیرہ بہت اچھے انسان تھے اچھے انسان تھے پاکستان سے جتنے بڑے بڑے شوز کروایا ہے وہ ادریز بھائی نہیں کروایا ہے اور اب تو دنیا میں نہیں رہے لیکن میں جب ہی شکاگو جاتا ہوں تو میں کبروسان جاتا ہوں اور میں جا کے فاتح پڑھ گیا تو میں ادریز بھائی کے ساتھ بہت اچھے بات ہے آپ نے ایک اور بڑی ہستی کا ذکر کیا امر بھائی صاحب کا جی امر بھائی کے ساتھ یہ جو آپ بات کریں ہم لوگوں کے کٹھے سفر میں میں امر بھائی اکٹھے بیٹھتے تھے اچھا براستے میں انکو بھی کس سناتے ہیں امر بھائی کا اب بات انکی چڑی ہے تو امر بھائی کو گانے کا بڑا شوق تھا تو سارے ہستے ہم جو گانے گاتے ہو جاتے تھے پھر میں نے ان کی فلم کے گانے بھی کیا تھے تو مجھے انہوں نے راستے میں ہی سارا کچھ بتایا کہ یہ جو فلم میں کر رہا ہوں اس کے اندر یہ یہ گانا تونے گانا یہ یاد کر یہ ہستا ہی یاد کر تو جہاز کے اندر ہی ہم لوگ آپ کا مزاگ بڑا ہوڑایا تھا انہوں نے ایک اس پہ جاہرے وہ جس سے پیار کرتے تھے ایک گانا تھا آپ کا جس سے پیار کرتے تھے امر بھائی کو بہت کچھ کرتا ہوں کونسے گانا تھے وہ جس پیار نے کہا تھا کہ خود ہی اپنا کام کرو اے اید کا ہی شو تھا ہے لہور کے اندر تو جیسے مجھے بلایا تو مجھے کہ پہلے مجھے ایک بات باتات اciptی جی کہ لگے یہ جو گانا تم نے گیا ہے یہ کونسا کام جو تمہارا ہونے رہے ہیں امر بھائی وہ درسا لیا ایدر مائکی دی پہلے مجھے بتا یہ کون سا تیرا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے تو نے اچھا نہیں گایا اس لیے تیرا کام نہیں ہو رہا ہے میں نے آپ نور صاحب سے پوچھیں نا یا آپ پوچھیں ریاض رمان ساگر صاحب سے جنہوں نے لکھا ہے میں تو صرف گانے والا ہوں کہ لے 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 جب تک تم بتاؤ گے نہیں پبلک انجوائے کردی وہ مجھے چھوڑنی رہے آخر جناب پر میں نے ان کو کہا کہ دعا کریں میرا کام ایک ہو گیا دوسرا کام بھی ہو جائے تو ایک کام ہو گیا الحمدللہ دو میرے بچے ہیں جی اچھی شاہدی ہو گئی کیا مانے اچھی شاہدی کروا گیا اب اس سے بڑا گیا جاہاں ہونا ہے میں تو سانسا ہوں یہ سب سے اچھا کام ہی گیا اور وہ یہی گانہ تھا جی تو میرے ایک کام جی جی گupata جل رہا جی جی یہ بی نور صاحب کی فلم تھی اور بڑا اچھا گانہ اس سے بھی پوری دنیا کے اندر جو ہمجھے بہت رسپیکٹ اور آج بھی میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اس گانے کی فرمائیش ہوتی ہے اور ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے اور ایسے سنگرز موجود ہے بہترک تینک تو چلتے ہیں پھنی نیکس قویسچن کی درہ ایسی کو اسٹار جس کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہیں گے ایسی کوئی نہیں ہے کیوں کام نہیں ہے کیوں کام کیا کہ میں بہت عزت کرتے ہوں اس لئے یہ الفاظ کسی ایکٹر ایسی کوئی ایکٹر کیا ہے یہاں کی نہیں کوئی باہر کی کوئی باہر کی کوئی بہترین باہر کی ایسی کسی کوئی دیتی نہیں ہوں چالے بھئی کروس مائرا فن میں فن میں مائرا ہوتی ہے اگر وہ کبھی دراموں میں آگئی ہوں تو کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں اتنا کامپنیس بدا شکریہ س granل مائرہ مائرہ کوئی اپن مسئی کوئی صراحہ کیا کہ موسیشن میں کام کرسکتا میں سے کہتا میں تو سب کے ساتھ پہتا ہوں لیکن ایک صاحب آج بہت زیادہ گار ہیں رہا میں بات جانب میں چینلز بھی گسی سے نظر ہے ہر چینل نے اس کو نظر ہے جانب میں بات کرنے کیا وہیں کہیں چیز نہیں ہیں اس لئے گی بات کرنے والا ہاتھ پرغیاب موانا ہے لیکن میں بات کرنے والا کنی گا جب دیکھتا کہہ میں کھائی جس میں بات کرنے کیا بات کرنے والا کنی گا شکریہ میں جانب موانا ہے خیب اس کے ساتھ خوبصورت فلم جو آپ سمجھتے ہیں کہ واو میری کریئر کی جو مجھے پسند ہے ایک فلم تھی گھر کا باؤگے ایک فلم تھی ریشما اور ایک فلم تھی ریشما جو مجھے بہت اچھی اچھا میرا اپنے کریئر کا ایک سیریل کوئی ڈراما جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک تھا میرا اور اور ربین آشرف جی کا ماں بیٹیاں بنیتے ہیں ہم ہم ٹی وی کے لئے تھا وہ بہت پسند کیونکہ جب اس کے بعد نیو یورک بھی گئی تو ماں بھی آنٹیوں نے مجھے پکڑ پکڑ کی اور رونے شروع ہو گئی تھی تو وہ بہت زیادہ دل کے قریب تھا میرے ماں بیٹی کی کہانی تھی ایک میں نے ٹیلی فلم کی تھی کالی رات کے نام سے وہ میرے دل کے بہت قریب کیونکہ اس میں وہ کالی ساڑی اور وہ کاریکٹر اور وہ وہ ایک عجیب سا اس میں کچھ تھا تو آج بھی دیکھتے ہیں میرے تینوں سے میرے ایک سوال پہلے آپ سے شروع کروں گی تمہیں امتیاز کا مہرت سفارش کر کردکی الحمدللہ سفارش بہت زیادہ سفارش بہت زیادہ سفارش بہت زیادہ سفارش لیکن جن کے نسیب تھے نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ جن کو ملے ان کی بھی اپنی قردی بلیٹی تھی جی ماہرا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز؟ یہیچ بات ہو رہی ہے یہ بلکل تمغہ امتیاز جو ہے وہ سفارش ہے یا کرکردگی ہے نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی قردی بلیٹی پر تپین کرتا ہے این ایسے شئر کئی دفعہ ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایکٹر اگنور بھی ہوئے ہیں جن کو مجھے لگتا ہے کہ ملنا چاہیے تھا تو یہ ساری چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کی جیوری ہے یا جو ٹیم ہے ان کو ہماری فرٹلیٹی سے ویرنس بھی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ even انہوں نے جن کو دیا ہے مجھے پتا ہے کہ سرجل اور جگن بکس میں ان کو اس لیے بولوں کی ان کا نام کیونکہ اصلا میں ٹیلنٹ اتنا ہے ہمارے پاس کے انہوں نے کام کیا ہے بہت اچھا ان کی قریبیلیٹی پہ ملا ہے لیکن کچھ ایسے سینئر اسٹار ہے جو کی نکلیکت دی ہو رہا ہے سرجل اس کے لئے میں چھتا ہے جو کیا ہے آپ نے ان کو کے لئے دیا ہے تو ان کو شد نہیں پتا ہوگا لیکن نو داود سرجل نے ایک بہت اچھی دولیٹی سے بہت اچھی دولیٹ کی ہے میں یہ کہہ رہا ہے سیند کے فنکاروں میں منزول مراد کو ملا بہت اچھی ملا ابھی مٹو کو ملا ہے بہت اچھی آرٹیست ہے اس طرح سے جو آرٹیست جو ہماری برادری ان کو جو ملے وہ ٹیلنٹ کے او بر ملے لیکن کچھ لوگوں کو بٹے ہیں جو دوسری ہم اس میں ٹھیک ہے چلے